دوستوں آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدس سے اجے عرون کی لکھی کہانی شادی کا پیچ اجے ہماری منڈلی کے نئے صدس ہیں اور آج یہ ان کی پہلی کہانی ہے جو ریڈیو پہ آ رہی ہے تو تھوڑی زیادہ محبت اور عشیرواد ان کی اور آپ بھیج دیں چلی شروع کرتا ہوں کہانی شادی دنیا کی سب سے باہیات چیز ہے سمجھے دنیا کی سب سے باہیات چیز ہے اچھا ایک میٹ پہلے اپنا پرچے تو دے دیں ہم ہیں شیف سادھارن چورسیا عمر تیس سال قد پانچ پھوٹ ساتینچ رنگ گہ ہواں سے دوی سے اڈو پر جلا دھر بھنگا تحسیل بینپور ابھی ہم جن سے بات کر رہے ہیں وہ ہیں تیری بیدی جی یعنی کہ ہمارے بڑا بابو جن کو ایک ہی بات سمجھا سمجھا کے ہوئے گئے ہیں پسٹ وہ کیا ہے کہ کچھ لوگ اپنے عمر سے زیادہ بڑا بننے کی نا چیسٹا میں لگے رہتے ہیں اور ایسے لوگ کو جو بھولے سے اگر کوئی گیان دے دیا ہے پھر تو بھئیہ بے کوپ ہا تم تم کو کوچھ اتا پتا تو رہتا نہیں ایسے یل بل بکتے رہتے ہو ایسے سلجھے اور پریپک کو جواب سننے کو ملتے ہیں اور ہم وہ بھی سن چکے تھے جانتے ہیں کیوں کیونکہ ہم بول دیئے سادی دنیا کی سب سے بہیات چیز ہیں اس پہ تیری بیدی جی پروچند مارتے ہوئے بول پڑے بہیات 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 کچھ نہیں ہے سچ بات تو یہ ہے کہ سادی نہ ہو پانے کے کارن تم ہو گیا فرسٹیٹ اس لئے اللہ بلہ بکتے رہتے ہو غصہ تو بہت آیا لیکن کیا کرتے ہیں سچ تو سچ تھا اور اوپر سے میرے سینئر بھی تھے میرا اس سال کا پرموشن ان کے ہاتھ میں تھا اس لئے خون کا گھونٹ پی کے چپ رہ گئے دراصل ہم سے زیادہ وہ خود پریشان تھے وہ بھی اپنی سادی رادہ کی سادی کے لئے اس لئے ہم کو لگا ساہد ہمائے درد کو سمجھیں گے مگر وہ تو وہ ایسے بھی جن کی سادی آسانی سے ہو گئی وہ ہمائے درد کو کیا جان پائیں گے کہ ہم کئی سے اکیلے میں اپنی ہتھیلی پر سادی کی انڈرے خاؤں کو خوشتے رہتے ہیں جن کو اوپر والا اکیر نہ بھول گیا اگر ہمائی بینا بینا بیواہ ہوئے امرتی ہوئی نہ تو اس بھول کے لئے ان سے سکاہ جرور کروں گا اب بولوں گا آپ کو تنک بھی اندازہ ہے نیچے ہم جیسوں کو کیا کیا سہنا پڑتا ہے پتہ اب یہ بڑھتی عمر کے ساتھ جندگی کا ٹھہر جانا کیا ہوتا ہے اور جوانی کے وائیڈ بورڈ پر سادی کا سبت نہ لکھ پانے کا گم کیا ہوتا ہے خیر پہلے سے بچھل کہ کیا فائدہ ابھی تو پوری جندگی پڑی ہے کیا پتہ کچھ چمتکار وہ ہو یہ جائے پروبچن دینے کے بعد ترویدی جی لگ گئے اپنے کام میں ہم لگ گئے اپنے کام میں ارے ماں سے بتیانے لگے صبح سے کتی بار موبائل پہ ٹونگ ٹونگ کر کے یاد کر چکی تھی جانتے تھے کہ ماں آج پھر کوئی سادی کا رشتہ بتائیں گی تھوڑ دن ہم بھی کوئی سو جائیں گے پھر بھئی ہوگا کہیں کنڈلی نہیں ملے گی کہیں دل نہیں ملے گا اور ہم رہ جائیں گے کمارے کے کمارے ماں کو پھون کیا تو پہلے گھنٹوں میرا حالچال پوچھا اور پھر وائب سادی کی تان چڑھ دی تھی ارے ہم کہنے ہی تمہارے لے ایک اور رشتہ آیا ہے وہ لچمی بوا کے کونوں دور کے رشتہ دار کی بیٹی ہے ہندیم بھی ایک یہ ہے ہم آجواب ہر بار کی طرح ایک ہی تھا تمہارا امن ہے تو کوسس کر لو جواب ایسے تو پتائی ہے نا ماں نے اس طرف سے ہمارے درد کو محسوس کر لیا تھا اس کے آگے کچھ نے بولی اور پھون رکھ دی پتہ نہیں ہمارے برادری کے لوگوں کو ہو کیا گیا ہے سب کو انجینئر اور ڈاکٹر ہی چاہیے اپنی بیٹی کے لئے سمجھنے آتا بھئی ایسے میں میرے جیسے کا کیا ہوگا جو چھوٹی موٹی نوکری میں بس کسی طرح ڈال پانی بھر کا جوگار کر پاتے ہیں پچھلی بار گپتا جی تو رشتہ لائے تھے اس میں لڑکی والوں کی اور سے باقاعدہ میرا انٹرویو لیا گیا تھا ارے نجانے کئیسے کئیسے سوال پوچھے گئے تھے تم کتنا پڑھے ہو پیٹا انگلیش میڈیو میں پڑھائی کی ہو کہ ہندی میڈیو میں شادی کے بعد کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہو لڑکی سے بھئیہ شادیگ بات کرنے گئے تھے ناوکری تھوڑے مانگ رہے تھے ارے حد تو تب ہو گئے جب ان لوگوں نے اوروں کی طرح یہ کیا کہ ہم کو ریجاک کر دیا کہ لڑکے کوئی انگلیش بولنی نہیں آتی اور کلرکہ ہی کرتا ہے بڑے عجیب لوگ تھے انگلیش کا سادی سے کیا تعلق بھائی ہے اور ایک تھو بات یہ کہ کلرک کا جواب کب سے خراب ہونے لگا بھائی ہے کسم سے اگر ہم دھائی سو سال پہلے پیدا ہوئے ہوتے نا تو ایک بھی انگریجن کو انڈیا نہیں آنے دیتے اگر تب ہی بائیکارٹ کر دیا ہوتے تو آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا یہ انگلیش والا سارا رائتہ نا انہی لوگوں کا پھائل آیا ہوا ہے ویسے آج کل اپنے تیرویدی جی بھی چٹر پٹر انگریجی بولنے لگے ہیں تیس دنوں میں انگریجی سیکھو کہ کتاب چھپ چھپ کے پڑھتے رہتے ہیں پتہ نہیں انگریج بن کے کہاں جانا چاہتے ہیں ماں سے بات کر کے پھون رکھائی تھا کہ تیرویدی جی کی بھار یہ آواز کانوں میں پڑی ایکسکیوز می شیو ایم ناٹ ایبل ٹو اپلوڈ فوٹوز پلیز آ کر دیکھو زرہ کیا پروبلم ہو رہی ہے انگلیش والے نا کتا بھی اڑھ لیں ان کو ہندی والوں کی جرورت پڑتی ہے من تو کیا بول دوں مگر ان کے ڈسٹاپ پہ مسکراتی ہوئی اس لڑکی کی فوٹو نے مجھ کو روک لیا تھا مسیبت میں فسے لوگوں کو سپائیڈر مین کی طرح آ کے بچانے میں ہم کو بڑا مجھا آتا ہے تیرویدی جی کی آواز سنکے ہم بھی پہنچ گئے سپائیڈر مین بن کے اور پھر ایک کی جھٹکے میں مشکل سے لیے ان کو اُبار ان کو تو اُبار لیے بھائیہ مگر خود بہت برے فس گئے بہت بہت برے میٹریمونی ویب سائٹ پہ فوٹو اپلوڈنگ کے دوران اس لڑکی کی فوٹو میرے دل میں ڈاؤنلوڈ ہو گئی کہا کہیں بھائیہ اس کے بارے میں ڈٹو میرے سپنے میں آنے والی ہردیشوری جیسی لگ رہی تھی ہرنی جیسی آنکھیں گلاب کی پنکھڑیوں جیسے نرم نرم ہوت اور سیف کی جیسے لال لال گال ساکشات افسرا انگریجم کہا کہتے ہیں انجل ہاں انجل لگ رہی تھی فوٹو دیکھ کے جب نہیں رہا گیا تو ہم نے تیربیدی جی سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھ لیا کون ہے یہ تو تیربیدی جی نے بتایا کہ وہ ان کی سالی رادہ ہے پھر اس دن کے بعد اگلی چار راتوں تک ہمیں سپنے میں رادہ رو جاتی رہی کبھی کبھی تو دن میں آفیس بھی آ جائے کرتی تھی ایک دن اسی چکر میں ہم نے آفیس بوئی کا ہاتھ پکڑ لیا وہ کیا کہ لنج کے بعد چائے پینے کی بڑی زور سے تلب ہوئی اور ہم نے آفیس بوئی کو چائے لانے کو کہا جب وہ چائے لے کے آیا تو بلکل رادہ کے جیسے دکھ رہا تھا وہ ایسے ہی مسکرہ بھی رہا تھا اور یہ دھوکہ تب ٹوٹا جب وہ بولا سپ چائے تب ہی خود میں بڑی بیجتی سی محسوس ہوئی تھی یہ کیا ہونے لگا تھا ہم کو کہیں پریم پریم تو نہیں اے نائی 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 دسویر دیکھ کے بھی کہیں کوئی پریم ہوتا ہے کیا اور جس کا کنفرمیشن مجھے کچھ دن بعد ملا تربیدی جی سے اب میں نے وہ لجنہ بند کر دیا تھا ارے ریلیشن خراب کرنے کا کیا فائدہ جب ایک کئے گھاٹ پہ دونوں کو پانی پینا ہے ادھر آج پھر ماں کو میرے بیعہ کا بھوٹ چڑ گیا تھا سو بار بار فون پہ پوچھ رہی تھی بول اللہ کہا کہیں لچمی بوا کو لڑکی سے ملنا کی نہیں ہم ان کو ہول پر رکھے تھے نہ ہاں بول پائے تھے نہ نہ ہوا تھا ارے تنی کس فیلنگ کا مجھا بھی تو لے لیں مجھا تب اور بڑھ گیا جب تربیدی جی بولے دیکھو ناشب ایک سپتہ ہونے چلایا اور انٹرنیٹ سے اب تک ایک سنگل لڑکے کا رشتہ نہیں آیا اُلٹے ویب سائٹ والے فون کر کے رادہ کو پیٹ سرویس لینے کا ایڈوائز دے رہے ہیں تربیدی جی کی اس ویتھا میں مجھے اپنی پریم کتھا کا انکر پھوٹتا دکھ رہا تھا مطلب کہ اپنی ہردییشوری رادہ کو پانے کا راستہ برے کاموں میں نا دماغ بھی تیر چلتا ہے تربیدی جی کی باتیں ختم ہوتے دماغ نے من کو اک ساتے ہوئے کہا بیٹا شیو موکہ اچھا ہے اگر ہردییشوری کو پانا چاہتے ہو تو بنا ڈالو میٹرمنی سائٹ پہ اپنی بھی پروفائل اور اُتر جاؤ پریم کے اکھاڑے میں ویسے بھی پریم بھاشا اور سٹیٹس جیسی چیزوں کو نئی مانتا پھر کیا تھا نہیں ٹال پائے دماغ کے دیوئی سلا کو ویسے بھی دل میں گھماسان مچا رہے تو سکون تھوڑے ملتا ہے اور اوپر سے کون آرے کا تمگا لے کے جینا بھی کونو جندگی اکا ستربیدی جی کو بینا کچھ بتائے بنا دیئے پروفائل اور بھیج دیئے رادہ کو ریکویسٹ اب انتجار تھا تو بچ اس کے ایکسپٹ کرنے کا گھنٹے بار بعد ہم نے چیک کرنے کے لئے ویب سائٹ لاغ ان کیا تو اس پر ایک میسیج آ گیا تھا ہائے اور ریکویسٹ بھی ایکسپٹ ہو گئی تھی ارے اس کو دیکھتے ہم خوشک مارے اچھال پڑے پوری زندگی اپنے اس لنبے چوڑے نام سے کچھ کر نہیں پائے تھے اور آج نام بدلتے ہی کممال ہو گیا تھا اب سمجھ آیا ساروک بھائی اتتا ڈیمانڈ میں کائے رہتے ہیں نام تو سنائی ہوگا راہل وہی نام رکھے تھے اور انہی کا فوٹو بھی لگائے تھے پروفائل پہ مان گئے گروہیں مان گئے ایسے ہی رومانس کے بادشاہ نہیں بنے واپ اس کے ہائے کا جواب ہم بھی ہلو لکھ کے واپس کیے تو فوراں ادھر سے اگلا میں سے جا گیا کرتے کیا ہیں پروفائل میں ذکر نہیں کیے انگلیس میں کوئسچن کی تھی گوگل پر پانچ منٹ لگ گئے مطلب جاننے میں اب جواب دینا بھار ہی پڑ رہا تھا ایک ساتھ ختم ہو جاتی لیکن لگتا ہے نسانہ چوک گیا تھا ڈھلتی سام تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا میسیج نہ آنے کی چنتہ میں نہ صرف رات بری گجری بلکہ سپنے میں بھی وہ نہیں آئی کہیں رائٹر بن کے کوئی گلتی تو نہیں کر دیئے تھے رادہ کا جواب نہ آنے سے نہ ہم بہت پریشان تھے برے خیال کے ساتھ تیرویدی جی پہ گصہ بھی آ رہا تھا وہ ہمیشہ بولتے رہتے تھے بڑی سیدھی ہے ان کی رادہ اس کو سیدھا کہتے ہیں کوئی سیدھی ویدی نہیں ہے وہ بنا رہی ہے تیرویدی جی کو لو ارے جانا سوچئے ساروک خان کو پسند کرنے والی راہول نام پہ موہت ہونے والی لڑکی کو رائٹر لوگوں سے بھلا کیا لینا دینا ارے رائٹر لوگ تو ہوتے ہی ویسے گھنے بہر پرسنالٹی کے ہیں اسی لئے جان کے وہ ریپلائی نہیں کی ہوگی اور کیا اگلے دن آفیس میں میرا موڑ بڑا اکھراب تھا اور تیرویدی جی چاہیک رہے تھے میں نے ان کے موڑ بن کے ناچنے کی وجہ پوچھی تو بول پڑے مڈیر شیف جانتے ہو کل کیا ہوا گئی بھائنس پانی میں جنور رادہ کے لیے کسی اور لڑکے کا رشتہ آیا ہوگا اداس من سے میں نے پوچھا نہیں بولیے کیا ہوا تو تیرویدی جی بولے کل رادہ کو کسی رائٹر کا ریکویسٹ آیا ارے وہیں جہاں پر تم فوٹو افلوٹ کروائے تھے نا لیکن اس سے پہلے کی آگے کچھ بات ہو تھی انٹرنیٹ میں کچھ پرابلم ہو گئی تھی ویسے اس نے راہول نام کے اس لڑکے کو میسیج ڈال دیا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں بات کہاں تک جاتی ہے یہ سن کے تو میرا جی کیا بڑے سادو کہہ کے خوشی سے گلے لگ جاؤ پھر اندر سے آواز آئی کنٹرول شیو ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے اسے بگاڑو مت میسیج نہ آنے کی کارن ہم کو تو غلط فہمی ہوئی تھی نا اس کو تیرویدی جی نے ختم کر دیا تھا لیکن دل میں ابھی بھی دکھ دکھی ہو رہی تھی اپنی قسمت بھی تو آج کل ٹھیک نہیں چل رہی اس لئے ست جاننے کے لئے جب لاغن کیا تو پایا واہ کئی پہ میسیج آئے ہوا تھا واہ it's great اور ہندی میں لکھا تھا رائٹر لوگ دل کے اچھے ہوتے ہیں مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں کسی رائٹر کے سمپرک میں ہوں کیا ہم دوست بن سکتے ہیں اور اس کے ساتھ تھا پانچ بار question mark کا نشان پانچ بار وہ صرف question کا mark نہیں بلکہ چاب ہی تھی میری ردیشوری کے دل کے دروازے کی آج پہلی بار ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہے رادہ کی دوستی والے پرستاو پر ہم نے ہاں لکھا تو ادھر سے پلک جھپکتے جواب آیا دھنیواد ہیر تو ایک سوال ادھر دو سوال ادھر سے پورے دن سوال جواب کا سلسلہ چلتا رہا ہم دونوں کو ملے ابھی ایک پہر بھی نہیں بیتا تھا کہ ہماری گھنٹوں کی محبت پر تیرویدی جی کے نام کا کال سرپ یوک کنڈلی مار کر ویراجمان ہو گیا رادہ سے سوال جواب کہ آدان پردان کے دوران نہ جانے کب تیرویدی پیچھے سے آکے کھڑے ہو گیا ہماری چیٹ کو پڑھ کر رپٹے ہوئے ہم سے بولے آفیس میں بیٹھ کے یہ کیا پرسنل کام کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ پروموشن چاہیے بند کرو اسے ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا ان کو اچانک پیچھے پا کے ہم مستق پکا گئے تھے دماغ شون نہیں ہو گیا تھا اس لئے بینا کچھ اس کا ہے کمپیوٹر بند کیا اور آفیس سے سیدھا باہر نکل آئے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری شادی میں کمخط اتنا پینچ کیوں ہے جہاں بات بنتی دکھتی ہے وہیں بگڑ جاتی ہے ابھی ہندی اور کلرک والی سمسیا سے ابرے ہی تھے کہ یہ ایک اور سمسیا ہے سمسیا کہ بھائیہ بوال کہیے ہیں بتانے کیا ہوگا رات کسی طرح کاٹ لیے خود آفیس میں بھگوان سے بس یہی منا رہے تھے کہ تریویدی جی سے سامنا نہ ہو جائے پہلی بار ڈر کے ساتھ خود پہ کرود بھی آ رہا تھا کہ شادی کے لئے گلت راستہ کا ہے چنے مند میں یہی سب چل رہا تھا کہ مو لٹکائے تریویدی جی آتے دکھے آنے کے آدھے گھنٹے بعد تک جب تریویدی جی کی اور سے کوئی پرتکریہ درج نہیں ہوئی تو ہمت جھٹا کر ہم ہی تریویدی جی کے پاس پہنچ گئے اور زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا مافی مانگ لیں گے کہہ دیں گے آپ کی بھتی جی سے پیار کرتے ہیں پر موچن نہ دلواؤ بس اس سے شادی کرو آدھو ہمائی پر ہائیری قسمت اس سے پہلے کہ ہم کچھ کہتے وہ ہی ہم کو دیکھ کے بول پڑے اب ماف کرنا مجھے کل کلی شو پر مافی مانگنے تو میں میں کہہ نہیں جا رہا تھا کہ انہوں نے مجھ کو روک دیا اور پھر جو کہا اس کو سن کے میری بولتی بند ہو گئی آج پتا چلا کہ تریویدی جی کیوں چھپ چھپ کر 30 دنوں سے انگریزی سیکھو کی کتاب پڑ رہے تھے دراصل ان کو شک تھا کہ رادہ کا کسی کے ساتھ افیر ہے اور اس کا پریمی ان کو میسیجز انگلیش میں بھیجتا ہے انہی میسیجز کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے تریویدی جی انگریزی سیکھ رہے تھے کل جب تریویدی جی میرے جھوٹ کا پردہ فاش کرنے رادہ کے کمرے میں گئے تو رادہ وہاں نہیں ملی لیکن اس کا لیپ ٹاپ وہیں تھا اور فیس بک بھی کھلا تھا قریب سے دیکھنے پہ انہوں نے پایا کہ فیس بک پہ کسی رونک نام کے لڑکے کا میسیج آیا ہوا ہے ان میسیجز کو پڑھنے کے بعد تریویدی جی کو سارا ماجرہ سمجھ آ گیا کہ اتنے اچھے اچھے رشتے دھونکے لانے کے باوجود رادہ کو کوئی سلک کہنی کرتا بڑا دکھ ہوا تھا تریویدی جی کو اور اسی دکھ کے مارے آت صبح انہوں نے رادہ کو بینا کچھ کہے ہمیشہ کے لیے اس کو اپنے گھر بھیج دیا پتہ نہیں اس بچارے رائٹر کا اب کیا ہوگا لیکن ایک بات مجھے نہیں سمجھ آئی جب رادہ کسی اور سے پریم کرتی تھی تو اس رائٹر میں دلچسپی کیوں لے رہی تھی اوہ تو مطلب تریویدی جی یہ نہیں جانتے تھے کہ رائٹر یعنی راحول بن کر میں ہی رادہ سے چیٹ کر رہا تھا من تو کیا کہ ان کو بتا دوں مگر کیا فائدہ ہے رادہ کو نئے نئے لوگوں سے باتیں کرنا پسند تھا اور مجھ کو بار بار اپنی بن کے بگڑتی باتوں پہ جھڑکے کھانا اب رادہ تو ملی نہیں کم سے کم اپنا پرموشن تو بچا لوں تو اب تریویدی جی اس رائٹر یعنی ہم پہ لانت بھیجے جا رہے تھے اور ہم ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اپنی رادہ سے ہونے والی کالپنک شادی کا ماتم منا رہے تھے جندگی ایک بار پھر میری شادی کا پینچ فسا چھوڑ گئی تھی اور نہ ہم ہس پا رہے تھے نہ رو پا رہے تھے